اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ہیریت سے ہوں گے آدھ کی جو ویڈیو ہے وہ ونٹر کے لیے تو سپیشلی بہت ہی پورٹنٹ ہے کیونکہ اس ٹائم میں بچوں کی سکن جو ہے کیونکہ وہ بیبی سکن ہوتی ہے تو وہ بہت ہی سافٹ ہوتی ہے اور بہت جلدی حراب ہو جاتی ہے تو میں کس طرح اپنے بچوں کی سکن کا حیال رکھتی ہوں کس طرح ان کی سکن اتنی فریش اور گلوئنگ رہتی ہے اور یہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے میں اپنے بچوں کی سکن کے روٹین کرتی ہوں پورا دن بچے کون کون سا ماشرہ سے یوز کرتے ہیں فلڈے روٹین کیا ہے اچھا تو یہ مارننگ ٹائم سے ہم سٹارٹ کر رہی ہیں سب سے پہلے بچے فیس واش کریں گے ہینڈ واش کریں گے اور ڈریپ برش کریں گے یہ سب ہی کام میرے بچے ہوتی کرتے ہیں میں نے بس ان کے پاس کھڑے ہوگی ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے ماشاءاللہ پاتمہ چار سال کی ہے اور عبداللہ تین سال کا اور ابھی سے یہ دونوں اپنے کام ہوتی سے کرتے ہیں سب سے پہلے یہ برش کریں ہیں برش کرنا میرے بچوں کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اگر دن میں دس دفعہ بھی برش کرنا ہونا تو وہ ہوشی ہوشی کر لیں گے لیکن مجھے ہر دفعہ نے کہنا پڑتا ہے کہ دن میں صرف دو دفعہ برش کرتے ہیں اس سے زیادہ برش نہیں کرنا اچھا تو برش بھی ہے ماشاءاللہ یہ ہوڈی سے کر لیتے ہیں مجھے بس ان کے پاس کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ ابھی یہ زیادہ چھوٹے ہیں تو ان کے پاس کھڑے رہنا ضروری ہے تو آپ سب پھر بتائیں مجھے کہ کس کس کے بچے کو جو ہے برش کرنا پسند ہے یا کون سے ایکٹیویٹی بچے کو کرنا زیادہ پسند ہے تو اس کے بعد برش کرنے کے بعد انہوں نے فیس واش کیا فیس واش بھی ان کو میں نے بہت مشکل سے سکھایا کہ آئیس کو بھی ساف کرنا ہوتا ہے کیونکہ بچے اکثر جو ہے نا ساب ان کو اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے جاتے ہیں لیکن ابھی آہستہ آہستہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ اپنی آئیس کو بھی ساف کرنا ہے تب ہی ہماری جو ہے کمپلیٹ ہوگا فیس واش جب تک بچے فیس واش کر رہے تھے میں نے سوچا میں اپنی مہندی دکھا لوں جب بھی میرے پاس فارق ٹائم ہوتا ہے تو میں کوئی نہ کوئی ایسے اکٹیوٹی کر لیتی ہوں کبھی مہندی لگا لی یا کوئی اور کام کر لیا اچھا تو اس کے بعد یہ نیویا کوکو بٹر ہے جو میں بچوں کو یوز کروا رہی ہوں آج کل اس کا بہت بہت اچھا ریزلٹ ہے بہت سوفٹ وہ اچھا موسٹیرائز کر دیتا ہے یہ سکین کو تو بچے جو ہیں میں ان کو وان وان دروپ دے دوں گی اور بچے اس کو خودی سے اپلائی کر لیں گے اپنی سکین پہ لوشن اپلائی کرنے کے بعد یہ جو ہے نا بچوں کی فیورٹ میسٹ ہے جو بچے دیلی لگانا پسند کرتے ہیں ایکچلی بچے جو ہے نا وہ میرا پرفیوم دیلی یوز کرنے کے لیے مانگتے تھے تو میں نے سوچا ان کو میں سیپرٹ ان کے انہی کا لاد ہوں تاکہ یہ شوک سے لگا لیا کریں اور یہ ماشاءاللہ دونوں کو بہت زیادہ شوک ہے کہ یہ دیلی پرفیوم لگائیں اچھا اس کے بعد آج جو ہے نا ہمارا اچانک سے پروگرم بن گیا کہ ہم جو ہے لنچ وہ باہر جاگے کریں تو یہ ہمارے پاس ہی چونڈا گراؤن ہے گارڈن ہے ایک تو بچوں کا بھی انجوائیمنٹ ہو جاتا ہے اور موسم جو ہے آج کل دوپ بہت اچھی نکلی ہوتی ہے تو ہم نے بھی لنچ باہر کر لیا گارڈن میں بیٹھ کے لنچ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے کیونکہ دوپ بھی بہت اچھی تھی اور ماشاءاللہ بچوں نے بھی بہت انجوائی کر لیا اور بچوں نے جو ہے ایسے پروڑ سی کھائے انہوں نے لنچ میں اور کچھ نہیں کھایا آپ لوگوں میں سے کس کس کو باہر جا کے ایسے اوپن پلیس پہ گارڈن میں بیٹھ کے لنچ کرنا پسند ہے یا کانا کانا پسند ہے ماشاءاللہ بچے ان جگہوں پہ آکے اتنی ایکٹیف ہو جاتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کی کوئی پریواہ نہیں ان کو بس گھومنا پھرنا ہے انجوائی کرنا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا جی اب ہم یہاں پہ کھڑیوں کے ویڈیو بھنا رہے ہیں کیونکہ فاطمہ سو چکی ہے اور ابداللہ پہ میں آپ کو بتاتی ہوں نائٹ جو کیا رہا ہے وہ کیسے کرنی ہے اچھا آپ نے جو ہے سب کے پاس یہ ویسلین تو ضرور ہوگی تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی سکن ہو بہت اچھی بہت سوفٹ دکھاؤ اپنی سکن اس طرح ہاں کی پیاری اس اچھی سکن چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بچے کو یہ اب میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا ہوں گی اور ایک ہاتھ سے اب دلائے یوں یہ اوپن کر دو اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے تھوڑی سی یہ لینی ہے کیسے بنا ہو ویڈیو یہ دکھا دیکھیں اتنی سی اتنی سی کوانٹٹی میں لوں گی اس کی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہی میں نے تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا میرا آئل بھی لگ گیا ہے بس اتنا سا ہی لگانا ہے اور اس کے بعد میں کیا کروں گی امدلہ ادھر دکھاؤ اپنی سکن اس کے میں تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا اس سائٹ پہ تھوڑا سا فور ہیڈ پہ تھوڑا سا نوز پہ تھوڑا سا چین پہ لگا ہوں گی اچھا آپ کے بچے کی سکن چتنی بھی حراب ہے چتنی حراب ہو چکی ہے اگر آپ نے کچھ یوز نہیں کیا وہ سکن آپ اپنی بچے کی تین دن میں رپیر کر سکتے ہیں اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ نے ویزلین اور اس میں کوئی بھی آئل جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہے اس کو مکس کرنا ہے سرسوں کا تیل تو ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے ایک کترہ آپ نے تیل ڈالنا ہے تھوڑی سی ویزلین دینی ہے اس کو آپ بچے کے فیس پہ اپلائے کرتے ہیں جو بچ گیا ہے ہاتھوں پہ اپلائے کرتے ہیں بچے کی سکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین دن میں جو ہے نا بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور اگر آپ اپلائے پہلے سے ہی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو کبھی سکن حراب ہوگی نہیں تو اگر آپ کو یہ روٹین میرے بچوں کی اچھی لگی ہے تو کارلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ پیس ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں ٹیک کیا